آسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک اور مزے میں ہوں گے تو یہ ہم گئے دریائے سندھ جس کو دریائوں کا باب بھی کہا جاتا ہے اور سندھ کا مطلب ہے پانی کا بہت بڑا زخیرہ اور یہ محض ایک دریائے نہیں ہے اس کے اندر چھپن نہرے آکے ملتی ہیں اور اندازن ان نہروں کی لمبائی جو ہے وہ چھپن ہزار کلومیٹر ہیں یعنی کہ میں ابھی جس جگہ پہ کھڑی ہوں اس جگہ سے لے کر میں زمین کا پورا گول جکر لگا کر واپس بھی آ جاؤں تو بھی چالیس ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے جو نہرے آکے مل رہی ہیں ان سب کی لمبائی کا اندازہ ہم کریں تو وہ چھپن ہزار کلومیٹر رہتا ہے یہاں کے مقامی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ چھپائی جس کے اوپر ہم سوتے ہیں یعنی کہ ایک چھے ساتھ فٹ کا آدمی جس چھپائی پہ سوتا ہے اور اس کی رسی کو اگر کھولا جائے اور وہ رسی اس پانی میں لمبائی میں ڈالی جائے تو سات رسیاں اندر ڈالیں گے تب بھی اس سے زیادہ گہرہ اس کا پانی ہے اور پچھتر فیصد گلیشیز کا پانی پر گل کر اس دریا میں آکے گرتا ہے اس دریا سے جوڑی اتنی کہانیاں ہیں کہ میں ابھی سرچ کرنے بیٹھی تو میں بس سنتی رہ گئی وہ میں اتنی چھوٹی ویڈیو میں کبھی بھی نہیں شیئر کر سکتی کافی اس دریا سے لے کر اس دریا کو لے کر بہت ہی زیادہ کہانیاں ہیں آج ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور مقابلہ سکتا ہم نے اصل میں آگے جانا تھا کوہ سلمان کی پہاڑیوں پر تو بیچ میں ہمیں یہ دریا سے نظر آیا تو اس کو ہم کیسے نہ دیکھتے اسے ہمیں دیکھا میرب کو دکھایا بیٹھ کے تھوڑی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد پھر ہم آگے کی سفر کے لئے نکل گئے اور بیچ میں ہمیں سخی سرور کا دربار بھی نظر آیا وہاں پہ بھی حاضری دی یہ پہاڑوں کے بیچ میں دربار بنا ہوا تھا اور آپ یقین نہیں کر سکتے اس بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں ہمیں اتنی خوبصورت ایک ندی ملی بہت خوبصورت اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے ہمیں پہاڑوں سے نیچے اترنا پڑا اور رسی سے میرب کو پکڑ کے اس کے پاپا نیچے اترے اور میں جو وہ خود رسی پکڑ کے نیچے اتری اور میرے بہنوئی اور میرب کی کزن ہم لوگ نیچے اترے سارے بچے نیچے نہیں اترے تھے کیونکہ چھوٹے بچوں کو لے کے نیچے نہیں اترا جا سکتا تھا بہت زیادہ مشکل تھا وہاں پہ اترنا وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی خیر دریائے سن میرب کو دکھا کر اب ہم نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے تو یہ میرب اور اس کے پاپا آ رہے ہیں واپس اور میں اس شپ میں اس میں جا کے نہیں بیٹھی تھی مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا میں نے کہا نہیں اگر میں بیٹھتی تو اس کے پاپا بولتے آگے شپ میں آگے لے کر جاؤ میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ میں یہی بیٹھ کے کھڑے ہو کے ویڈیو بناوں گی تو اب ہم آگے جا رہے ہیں یہ میرے پاپا اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تھوڑی سی تھکیوی تھی کیونکہ ہمیں ریسٹ کرنے کا تھوڑا ٹائم ملا تھا یہ دریہ ہے سنج جو کہ نہ ختم ہونے والا دریہ ہے دور دور تک انڈ اس کا نظر ہی نہیں آرہا اس کی بھی میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنائی اور اس کے بعد ہم آگے کا سفر شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے غازی گیٹ پول پلازا اور یہاں سے پھر ہم یہاں پہ چیک پوچ کو یہاں کیلئر کر کے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور ہمارا آگے کا سفر شروع ہوگا تو فرنج اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ